ٹپیکل پاکستانی رییکشن آ رہا ہے اسمان خان کے فیصلے کے بعد جس میں انہوں نے یو اے ای کرکٹ بورڈ کو نوٹس بھیجا کہ آپ میرا سینٹرل کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دیں اور میں پاکستان کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہوں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اور لوگ کہہ رہے ہیں تم بے وقوف ہو یہ تم نے کیا کیا اتنا بڑا رسک لیا پی سی بی تمہیں یہ کر دے گی پی سی بی تمہیں دو میچ کھلانے کے بعد فارق کر دے گی پلیروں کو ضائع کرنے کی روایت ہے بلا 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 جتنے موں اتنی باتیں لیکن یہ سب لوگ یہ بھول جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جب پاکستان کا کوئی بچہ جب کرکٹ کھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی اس کا سب سے پہلا خواب ہوتا ہے پاکستان کے لیے کھیلنا ٹھیک ہے آپ ایفرٹ کرتے ہیں آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو راستے نظر نہیں آتے تو آپ اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے آپ اٹلیسٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں تاکہ وہ جو لائف لانگ آپ کی ایمبیشن ہے یا جو خواب ہے اس کو پورا کر سکیں یہی کچھ ہوا عثمان کے ساتھ لیکن اس حالیہ پی ایس ایل میں جیسی ان کی پرفارمنس رہی ہے اور جس طرح ان کے بارے میں بات ہوئی اور ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور پاکستان کی ٹیم کا جو ٹریننگ کیمپ ہے اس میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی لیول پہ ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی انتظامیہ کے ساتھ پی سی بی کے ساتھ جو پاکستان کرکٹ کے پلانز ہیں اس میں کسی نے ان سے رابطہ کیا ہوگا تب ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اچھے ایک اور بھی بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس تو پی ایس ایل میں اچھی تھی لیکن وہ شارڈ بال نہیں کھیل سکتے خدا کے بندو یہ بھی ایک بال ایک باؤنسر اس کو ہوا ہے ایک دو باؤنسر ہوا ہیں جس پہ وہ نو مینز لینڈ میں ایسے پوزیشن میں لگا کہ جیسے شاید اس کو باؤنسر کھیلنا ہی نہیں آتا حالانکہ اسی اننگز میں اس نے پھر اسی لینڈ کو کھیلا بھی اور چوکے اور چکے بھی لگائے ٹی ٹوینٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹر جو ہیں اپنے مینڈ میں پہلے سے ایک دو شارٹیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو اتنا انچا سٹرائک ریٹ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ سی دا بال اور ہٹ دا بال اتنی نیچرل ایبلیٹی والے کم ہی پلیئر ہوتے ہیں تو جو نورمل پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک دو شارٹ ہوتے ہیں پہلے سے ہی ٹھیک ہے اور کبھی نہ کبھی اور وہ وہ کیلکولیشن جو فیلڈ پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ دیکھ کر کرتے ہیں اور کچھ وہ بالر کے مینڈ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو ایک دو شارٹ پچ بال ایسے ہوئے جس میں لگا کہ عثمان کو تو شارٹ پچ بال کھیلنی ہی نہیں آتی وہ ایسے تھے کہ وہ بالر نے ان کو سپرائز کیا اور ان کے مینڈ میں جو ایک دو ایریا ہوں گے اس کے علاوہ بال ہوئی تو نیچرلی وہ پل شارٹ بھی اچھا کھیلتے ہیں شارٹ بال کو بھی ٹھیک کھیل دیتے ہیں تو یہ بھی ایک فضول سا آرگیمنٹ تھا کہ جی وہ شارٹ پچ بال پر جیسے ایسا لگا جیسے بالکل ہی ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا ایسا بھی نہیں ہے اگر کوئی پلیئر اتنا کنسسٹنٹلی اتنے رنز کر رہا ہے اس لیول پر تو اس کے پاس ability ہے اور اتنی بڑی weakness اس میں نہیں ہو سکتی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ players کو اپنے game کو maneuver کرنا ہوتا ہے اور اس میں priority جو ہے وہ high scoring ہوتی ہے اور high strike rate ہوتا ہے تو اس میں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ different positions میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جب baller آپ کو surprise کرتا ہے تو it looks ugly واپس آتے ہیں جو اسمان کا decision ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ambition ہوتا ہے جب آپ بچپن میں شروع کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے کھیلنا ہے جس ملک میں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں اسمان کے case میں پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد ایک career آتا ہے جب آپ نے اتنی invest کی ہوتی ہے اپنی life تو آپ سوچتے ہیں کہ یار at least اگر میں وہ ambition میرا پورا نہیں ہو رہا تو میرا profession یہ بن جائے کیونکہ وہ مجھے کرکٹ سے اتنی چاہت ہے میں نے اس میں اتنا time لگایا اور ان کے اپنے نظریے میں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے میرا profession بن جائے تاکہ زندگی میں مجھے کوئی اور کام نہ کرنا پڑے تو اسمان کے پاس اب پاکستان کا انہوں نے فیصلہ کیا کھیلنے کا what has he got to lose اسمان کے پاس کیا ہے کھونے کو ان کے پاس میرے نزدیک کھونے کو کچھ نہیں ہے اگر وہ پاکستان کھیلتے ہیں ان کا ambition پورا ہوتا ہے اس level سے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے تو انہوں نے ایک ambition پا لیا دوسرا ambition ہے to become a professional cricketer for life تو وہ جو پی ایس ایل میں ان کی جو performance اس سال ہوئی ہے تو اس کے بعد at least تین چار لیگز ایسی ہیں around the world اگر اس میں آپ آئیل ٹی ٹوینٹی شامل نہ بھی کریں جو یو اے ای زائر ہیں ان پر ناراض ہوگا کہ انہوں نے ان کا contract reject کیا تو شاید وہ آئیل ٹی ٹوینٹی سے بین بھی ہو جائیں لیکن اس کے علاوہ بھی لیگز ہیں تین چار لیگز اگر آپ سال میں کھیلتے ہیں اور تین چار سال کا بھی آپ کا کریئر ہوتا ہے تو یور sorted for life تو یہ میرے نظریہ کے مطابق اسمان has nothing to lose اور جو میں تین چار لیگز کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ پی ایس ایل تو دیکھ لیں ان کی جگہ سیکیور ہے اور elevated category میں جائیں گے ان کا جو price tag ہے وہ بھی بڑے گا پھر آپ cpl لے لیں lpl لے لیں اور اس کے علاوہ آپ bpl یہ ہے اس کے علاوہ سیٹی ٹوینٹی بھی outside chance ہے یہ نہیں کہ وہ اس کے لیے rule out ہو سکتے ہیں mlc gt20 کینیڈا میں تو ایس ای پروفیشنل بھی وہ اپنا goal achieve کر لیں گے اور he will be a cricketer for life یہی ان کی bread and butter ہوگی اور اس دوران اگر وہ پاکستان کا ambition بھی پورا کر لیتے ہیں پاکستان کی green cap سجا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسمان کو زیادہ دکھ نہیں ہوگا اور یہ جو خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسمان نے بہت بڑا blender کر دیا UAE کو چھوڑ کے with all due respect UAE کی سو caps اور پاکستان کی ایک cap اسمان کو اگر سامنے رکھی جائے تو اسمان پاکستان کی cap کو prefer کریں گے بینگا پاکستانی مجھے ایسا لگتا ہے اور اسمان کے character کو دیکھتے ہوئے بھی he is a brave man and he has made a fearless decision تو we wish him all the best اور یہاں سے جہاں بھی ان کی جرنی جائے گی جیسے میں نے کہا بار بار اس ویڈیو میں in my opinion he has nothing to lose ڈیوز 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 ڈیوز